یہاں تک اسٹرکچر تو پورے کا پورا موجود تھا آج سے چار سال پہلے تک موجود تھا جب یہ اقتدار میں آئے ہیں اس وقت یہ موجود تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے مرین لائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج باقاعدہ طور پر افتتاح ہو گیا اور صبح آٹھ بجے پہلی بس سجانی ٹاؤن سے چلی لیکن کچھ شکایات بھی موصول ہو رہی تھی میں خبروں میں پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص نے شکایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ پچپن روپے کرایہ مانگ لیا پچپن روپے تو چنگچی کا کرایہ ہوتا ہے اور یہ بس کا کرایہ اتنا زیادہ ہے اچھا میرے خیال میں کہ اس طرح کی شکایتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن اصل ٹیکنیکل شکایات جو آئیں گی تب ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے جلدی میں جو فیصلہ کیا ہے کہ اس بس سرویس کو چلایا جائے تو اس کے نتائج بھی ہمیں آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ بہت سی چیزوں میں کام پورا نہیں ہوا تھا اور انہوں نے جلد واضح میں کیا افتتاہ کیا تاکہ اس کا ہم کریڈٹ لے سکیں کریڈٹ جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا ہے کریڈٹ آپ کا خیال یہ ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں اس خوبصورتی میں آ کر کہ جناب آپ نے جن کے لیے یہ چلا دیئے سرویس لوگوں کو معلوم ہے کہ بھی کس دور میں شروع ہوا کب اس کی تکمیل ہوئی کیسے مکمل ہوا کیسے آپ کے دور میں ڈیلے ہوا ان تمام چیزوں کا لوگوں کو علم ہے وہ ہم جتنے بھی ترانے گائیں کہ جناب یہ بڑا کام ہو گیا ان کے دور میں تو یہ یہاں تک جہاں تک یہ بنا ہوا ہے یہاں تک اسٹرکچر تو پورے کا پورا موجود تھا آج سے چار سال پہلے تک موجود تھا جب یہ اقتدار میں آئے ہیں اس وقت یہ موجود تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس میں جو نٹ بورڈ لگانے تھے یا پیج کا کام کرنا تھا یا کچھ چیریں لگانی تھیں اس میں انہوں نے وقت لگا لیا اب بھی بی آٹی پورا نہیں بناتا تو انہیں افتدا کر دیا تھا اب بھی اس کا افتدا کر رہے ہیں افتدا کر دیا ہے اب اللہ کرے کہ یہ ٹریفک چلتا رہے اور اگر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ سرجانی سے نمائش تک ایک آ جائے گا یہ سفر چلے گا تو اس سے لوگوں کو سفری سہولتے ہوں گی لیکن بیس بسوں کے چلنے سے اس شہر کی ضرورت پوری نہیں ہوگی ماس ٹرانزٹ کا ایک وسیع منصوبہ بہت ضروری ہے انڈر گراؤن ریلوے ہو یا آپ کو سرفیس پر ریلوے ہو یا آپ کا وہ جو کیسی آر ہے اگر وہ بحال ہوتا ہے تو ہی لوگوں کے مسائل حال ہوں گے یہ نمائش اقدمات لوگوں کے ٹریفک کے مسائل حال نہیں کر سکتا اچھا گورنر سن نے یہ بھی اپیل کی ہے شہریوں سے کہ بسوں کو پان اور گھٹکے سے بچائیں کیونکہ بن لگائی صاحب جو پہلے والی بستیں خیر ہو تو بہت پرانی ہیں لیکن پان اور گھٹکا تو ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کراچی میں تو لگتا ہے آپ کو لوگ اس پر عمل کریں میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے ہے کہ اس کا کرایہ جو ہے وہ پچپن روپے رکھ لیا ہے تو جو پان کھا رہا ہو یا گھٹکا کھا رہا ہو اس کا جمانہ پانچ سو روپے کر لیں تو پھر وہ سفر کرتے ہوئے احتیاط کرے گا کہ بھی میں ایسا نہ کروں اگر اس طرح سے کر سکتے تو یہ ان کے حکومت کے اپنے بس میں ہے پھر یہ کہ گورنر صاحب صوبے کے بہرحال آئینی سربراہ ہیں وہ اس طرح کا وزیراعظم سے بھی وزیراعظہ سے بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کی انتظامیہ جو بنی ہے اس سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا کوئی رولز بنا دیے جائیں آپ قانون نہیں بنا سکتے ہیں رولز بنا دیے جائیں کہ بھئی اس پر پان کھٹکا کھانا یا اس طرح کی ٹھوکنا اس طرح کا گند کرنا یہ جو ہے خلاف قانون اور قانون کی سزائیت نہیں ہوگی اچھا ابھی لوگوں کو اس کے کارڈ کے ریچارچ کرنے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی اس طرح کی بھی کچھ چیزیں خبریں ظاہر ہیں لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے تو یہ بھی چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کارڈ کو کیسے ریچارچ کرنا ہے کیونکہ پہلے جو بسوں میں سفر کرتے تھے وہ تو اسی ٹائم کرایا دیتے تھے اور سفر کر لیتے تھے ابھی اس میں ذرا تھوڑا سا انہوں نے اس کو اپڈریٹ کیا ہے تو اس طرح ہوگا کہ کارڈ ہوگا اس کو ریچارچ کریں گے جیسے ہم اپنا فون ریچارچ کرتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ بتائیں یعنی اگر جنہوں نے چلایا ہے تو انہوں نے بہت سے اگر امراض کو اس کا علاج کیا ہے تو اس مرض کا بھی علاج کریں کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم اپنے اس کارڈ کو چارچ کیسے کریں آپ جو ہے سوشل میڈیا میں بتائیں آپ میڈیا میں ہے ریگولر میڈیا میں بتائیں کہ جی آ کر اس طرح سے آپ اس کو کریں تو یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکے جس نے سفر کرنا ہوگا اور بارال کسی سے پوچھ پانچ کر رہی سفر کر لے گا ایسا دس جنوری سے بس سرویس کیرے مکمل طور پر فعال ہو جائے گی اور دوپہر بارہ بجے تک ہر پانچ منٹ کے بعد ایک بس چلا کرے گی تو اس سے تو ٹریفک کے مسائل کافی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں اس سائیڈ پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹریفک کے مسائل آپ کو دو طرح سے آئیں گے اب میں علاقہ بتاتا شروع کرتا ہوں آپ کو سرجانی ٹاؤن سے ہوا اس سے پیچھے سے یعنی جو لیاری کے عبادکار جن کو عباد کیا گیا اچھا لیاری میں وہاں سے پھر خدا کی بستی پھر سرجانی ٹاؤن پھر نارس کراچی پھر نیو کراچی پھر نات نازو آباد اس کے بعد جو ہے نازو آباد پھر اس کے بعد یہ ساری آبادی اور اس طرف کو بلکہ لیاقت آباد سفر کرنے والے جو لیاقت آباد کی طرف سے جا کر سفر کرتے تھے وہ بھی اس طرف آ جائیں گے اس لیے آلٹی میٹری تو پہنچنا نمائش پر آئے نمائش پر پہنچیں گے لیکن جب نمائش پر ایک رش آپ ہر پانچ منٹ کے بعد چھوڑ رہے ہوں گے تو اس کا اگزاسٹ کہاں سے کریں گے کہ کیسے وہاں سے لوگوں کو نکال کر آگے کی ٹرانسپورٹ کیا ہوگی کیسے ملے گی کیسے وہ پہنچیں گے جو پیچھے کا سفر جو ہے وہ بیس منٹ میں کر کے آ چکے ہیں یا پچیس منٹ میں کر کے آ چکے ہیں تو اب آگے کا سفر جو ہے ان سے کس طرح سے کرائیں گے تو اس کو بھی ضرور سوچیں لیکن اگر کوئی حکومت پاکستان میں کراچی شہر میں ماس پلانزٹ کے لیے کام کرے گی تو لوگ اس کے احسان مان دوں گے اس کے لیے بھی وہ نواز شریف کی بھی مہربانی ہے اور وہ صوبی حکومت کی بھی مہربانی ہے اور ان کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے چلایا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے لیکن سندھک قومت کو بھی تو سوچنا چاہیے جی بلکل بنانا چاہیے سندھک قومت کو ایسے پروجیکٹ بنانے چاہیے شہریوں کے لیے اور شہریوں کے سفر کی سورتیں جو ہے ان کو فراہم کی جانا ہے موسیقی